بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو انیلائز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی سیریل کمپنی لیمیٹڈ یہ کمپنی سٹاک مارکیڈ کے اندر فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر ریجسٹر ہے اس کمپنی کا سیمبل سٹاک مارکیڈ کے اندر سیریل کے نام سے یہ پہچانی جاتی ہے اس کمپنی کی پرنسیپل ایکٹیوٹی منفیکچرنگ اوف فارماسیوٹیکل اینڈ ادر کنزیومر پرڈکٹس ہیں یہ کمپنی خود ایک سبسیڈری ہے آئی بی ایل لیمیٹڈ مطلب انٹرنیشنل برینڈ لیمیٹڈ کی یہ کمپنی سبسیڈری ہے آئی بی ایل کے اگر گروپ آف کمپنیز دیکھی جائیں تو کافی بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں جس کے اندر فوڈ چین بھی آ جائے گی جیسے کہ دنکن ڈونٹس آئی بی ایل آپریشن ہیبیٹ مائیکارڈ ڈاٹ پی کے یونائٹڈ برینڈ لیمیٹڈ آئی بی ایل ہیلتھ کیر لیمیٹڈ فیوچر ٹیکنالوجیز یہ آئی بی ایل گروپ کی کمپنیز میں سے ہے اس میں سیریل پاکستان یا سیریل لیمیٹڈ اس کی ایک سبسیڈری ہے اب دیس سیریل کمپنی ایک فارمسیٹیکل کمپنی ہے اس کمپنی کو اپنی مارکٹنگ اپنی ڈیفرنٹ پرڈکٹ بنانے کے لیے ڈیفرنٹ سبسیڈری چاہیے تھی تو انہوں نے اوور دا ٹائم کافی زیادہ سبسیڈریز ایکوائر کی اور اپنی سبسیڈریز کو اپنے انڈر لیتے گے جس میں سے آئی بی ایل ہیلتھ کیر لیمیٹڈ سٹاک مارکٹ میں لیسٹڈ کمپنی ہے آج کل اس کے شیئر کی پرائس تقریباً بیاسی چوراسی روپے ہے یہ کمپنی بھی اچھا بزنس اور اچھا پرافٹ شو کر رہی ہے اس کی چوہتر پرسنٹ ہورڈنگ دیس سیریل لیمیٹڈ کمپنی کے پاس ہے اور اگر ان کی انلسٹڈ کمپنی دیکھی جائیں جو دیس سیریل لیمیٹڈ کمپنی کے پاس ہیں تو سیریل فارمسیوٹیکل پرائیوٹ لیمیٹڈ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ ان کے پاس ہے او بی ایس پرائیوٹ لیمیٹڈ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ ان کے پاس ہے سیریل لیبارٹریز پرائیوٹ لیمیٹڈ سیریل بائیو سینس پرائیوٹ لیمیٹڈ آئی بیل آئیڈنٹیٹی پرائیوٹ لیمیٹڈ آئی بیل فیوچر ٹکنالوجیز پرائیوٹ لیمیٹڈ نیکسٹر فارما پرائیوٹ لیمیٹڈ نیکسٹر فارما پرائیوٹ لیمیٹڈ ستاسی اشاریہ بیس پرسنٹ ہولڈنگ دی سیریل پاکستان کے پاس ہے اس کے علاوہ ہنڈر پرسنٹ ہولڈنگ دی سیریل لیمٹیڈ کمپنی کے پاس ان تمام کمپنیوں کی ہرڈنگ ہے اور آئی بیل ہیلتھ کیر کا میں پہلے بتا چکا ہوں تقریباً چوہتر اشارہ انیس پرسنٹ شیئر آئی بیل ہیلتھ کیر لیمٹیڈ کی دی سیریل لیمٹیڈ کے پاس ہے اب ذرا ہم اس کمپنی کی فینینشلز کو دیکھتے ہیں کرنٹلی اس کے شیئر کی سٹاک مارکٹ میں پرائیس دو سو اٹھائیس روپے ستانوے پیسے اس نے اپنا فیفٹی ٹو ویس کا جو ہائیس پرائیس ٹچ کی وہ ٹو ایٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن روپیس اور فیفٹی ٹو ویس کی جو لائیس پرائیس تھی وہ ایک سو چھینوے روپے سولہ پیسے تھی اس کمپنی کے شیئر کی فیس ویلیو سٹاک مارکٹ کے اندر دس سو روپے ہے یہ کمپنی ایک شریعہ کمپلائنٹس سکرپٹ ہے سٹاک مارکٹ کے اندر ایئر ٹو ایئر گروت دیکھی جائے تو اس کی نیگٹیف گروت تھی تیرہ شریعہ چھتر پرسنٹ اور لاسٹ ون منت میں اس نے آٹھ شریعہ اٹھائیس فیصد پوزیٹیف گروت شو کی اگر ان امانٹ ٹرم دیکھیں تو چودہ روپے بطالیس پیسے اس نے اپنی پرائیس میں لاسٹ ٹونٹی سیشن میں گین حاصل کیا اگر اس کی کرنٹ بوک ویلیو دیکھی جائے ان کے فینینشلز کے مطابق تو نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹی تھری روپیز بوک ویلیو ہے اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو ایک سو چار روپے اٹھالیس پیسے ہیں اب اگر ہم ان کے لاسٹ فائیو ایئر کے ریزلٹس دیکھیں تو دوہزار سترہ میں انہوں نے جو ای پی ایس شو کیا وہ یارہ روپے ستائیس پیسے اور انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کو پورے سال کے اندر اسی پرسنٹ ڈیویڈنٹ اور بیس پرسنٹ بونس اپنے شیئر ہولڈر کو پی ای اوٹ کی مد میں دیا دوہزار اٹھارہ میں چودہ روپے پینتیس پیسے کی ای پی ایس شو کی پندرہ پرسنٹ بونس اور پچاس فیصد ڈیویڈنٹ اپنے شیئر ہولڈر کو پی ای ای ایس شو کیا اور پچیس پرسنٹ ڈیویڈنٹ اپنے شیئر ہولڈر کو دیا دوہزار بیس میں جو کہ کوویڈ کا ہیئر تھا فارمسیٹیکل سیکٹر نے کافی اچھا پرفارم کیا لیکن ان کی ای پی ایس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا وہ یارہ روپے پچیس پیسے تھی جبکہ دوہزار انیس کی دیکھی جائے جو کہ بارہ روپے چوتالیس پیسے تھی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی ای پی ایس کی پرائیس رلوز کی جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی سبسیڈریز تھی ان کی پرفارمس اس لیے ڈاؤن ہوئی کہ یہ بہت زیادہ ریسرچ ورک یا اکیپمنٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں فارمسیٹیکل سے ریلیٹڈ اور دوہزار بیس میں ایک سپیسیفیک قسم کے ہی اکیپمنٹ زیادہ سیل ہوئے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے اور اس شعر اپنے شیئر ہولڈر کو انہوں نے پچیس فیصد پی آؤٹ دیا ایز ای ڈیویڈنٹ دوہزار اکیس کی پرفارمس کچھ اس طرح رہی کہ انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کو تیس فیصد بونس آناؤنس کیا بیس فیصد ڈیویڈنٹ آناؤنس کیا اور پہلے کوارٹر کے اندر تیرہ فیصد کے حساب سے اکسو ساٹھ روپے ویلیو کے اوپر انہوں نے رائٹ شیئر ایشو کیا تھا اب اگر ہم اس کی ڈیلیوٹڈ ای پیس دیکھیں تیس پرسنڈ بونس شیئر کے حساب سے اس ایئر کے انڈ پہ تو نو روپے یار روپے سے بنتی ہے اور جبکہ فل ایئر کی جو ای پیس انہوں نے شو کی فارمسوٹیکل سیکٹر کے لحاظ سے پچھلے لاسٹ فائیو ایئر کی پرفارمس کو دیکھتے جائیں تو پندرہ روپے تیتیس پیس سے بنتی ہے اس شیئر کی جو ایئر اینڈنگ ہے وہ جون کے اندر ہے اس کا کرنٹ سٹیک سٹاک مارکیٹ کے اندر جو اویلیبل ہے وہ پنتالیس فیصد اویلیبل ہے ٹوٹل شیئر جو ہم اگر اس کے دیکھیں تو چوبیس کروڑ شیئر اویلیبل ہیں جس میں سے دس کروڑ اسی لاکھ شیئر ٹریڈیبل سٹاک مارکیٹ کے اندر ہیں لاسٹ ایئر کی پرفارمس ریلیٹڈ ڈسکشن کی جائے تو فارمسوٹیکل سیکٹر نے آراؤنڈ سیونٹین پرسنٹ گروت شو کی سیل وائز دیکھا جائے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں تو ان کا ڈاؤنڈ ورڈ ٹرینڈ تھا اور بورٹ سلائٹلی ڈاؤنڈ ورڈ تھا اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں تھا جس کو آپ کے ایک سے دو پرسنٹ یہ لوگ اپنے سیلز والیوم میں لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں ڈاؤنڈ ورڈ تھے لیکن اس کمپنی کا ای پی ایس پھر بھی منٹین رہا منٹین سے مراد اگر لاسٹ ایئر کا کمپیریزن کیا جائے اس سال سے تو نو روپے یارہ پیسے آفٹر رائٹ شیئر آف تھرٹین پرسنٹ جو کہ پہلے کوارٹر میں دیئے گئے اور تیس پرسنٹ جو بونس شیئر انہوں نے انناؤنس کیے اوورال اس ایئر میں ان کی جو ای پی ایس ہے ویڈاؤ بونس شیئر وہ پندرہ اشاریہ تیتیس روپے ہے جو کہ لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں کافی بہتر ہے لیکن سیلز کا ایک پرسنٹ ڈاؤن جانا جس کی وجہ سے انہیں زیادہ پرافٹ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی پرڈکٹ کی پرائس میں گروت تھی جو کہ لاسٹ ون ایئر میں فارمسوٹیکل پرڈکٹ میں اپسائیڈ آیا اس کی وجہ سے انہیں ای پی ایس حاصل ہوا اس سال کے انڈ پہ اگر ان کا کاغار دکھا جائے کمپاؤنڈ اینول گروت ریٹ دیکھی جائے جو کہ سیکس یئر کے اوپر کمپاؤنڈ کی گئی ہے ریونی وائز وہ فورٹین پرسنٹ ہے اور پرافٹ وائز سیکس یئر وائز دیکھی جائے تو سات پرسنٹ ہے اس سال میں سب سے اہم ایکٹیوٹی OBS پرائیوٹ لیمیٹڈ کے پچیس پرسنٹ شیئرز کو ایکوائر کر کے ہنڈر پرسنٹ اپنی سبسیڈری بنانا میجر سٹپ تھا OBS پرائیوٹ لیمیٹڈ ایک کی جو سب سے میجر پرڈکٹ ہے وہ آئرن کا انجیکشن جو کہ یہ پرڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلز میں اچھا اضافہ ہونے جائے گا آنے والے یئرز میں جو کہ ایک اچھی ایکوزیشن تھی جو اس سال میں انہوں نے کمپلیٹ کی جس کی وجہ سے انہوں نے رائٹ شیئر بھی ایشو کیا گا تھا اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں OBS ایک اچھا چنک ان کی ای پیس میں ایڈ آن کرے گا اس سپیسفک ایکوزیشن کی وجہ سے ان کا اپریٹنگ جو ایکسپینس ہے وہ لاسٹ ایئر کی وجہ سے لاسٹ ایئر کے کمپیریزن میں تقریباً ٹین پرسنٹ ایکسٹینڈ کر گیا جس کی وجہ سے ان کے ای پیس کو بھی ڈینٹ پڑا لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ OBS کی ایکوزیشن آنے والے ٹائم میں انہیں بینیفیشل ثابت ہوگی یہ ایک امپورٹنٹ ایکوزیشن رہی اس کمپنی کی اس سال کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آنے والا سال اس کا کافی بہتر ہم دیکھ سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دس ایئر یہ تو تھی کمپنی کی اس سال کی پروگرس اور اگر ہم دیکھیں تو کمپنی کا مومنٹم جو ہے وہ پوزیٹیو کی طرف ہی ہے لاسٹ فائیو ایئر میں اور لاسٹ فائیو ایئر میں اس نے اپنی ای پیس کو لوز تو زیادہ نہیں کیا آل دو کے منٹین ضرور کرتی رہی دس سے پلس کے اندر اس کمپنی نے ابھی ریسنٹلی بونس اور ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا ہوا ہے فائنلی ایئر پی ایوٹ کے مد میں کمپنی کا جو بک لئیئر آ رہا ہے وہ آٹھ یارہ دو ہزار اکیس سے اس اناؤنمنٹ سے لے کے کمپنی کا جو بک لئیئر انہوں نے ریوائز اناؤنس کیا ہوا ہے وہ دو یارہ دو ہزار اکیس سے لے کے آٹھ یارہ دو ہزار اکیس تک ہے اس کا مطلب ہے اٹھائیس اکتوبر تک اس کمپنی کو جو بندہ ایکوائر کرے گا وہ تیس پرسنٹ بونس شیئر اور بیس پرسنٹ ڈیویڈنٹ کے لیے انٹائٹل ہو جائے گا اب کرنٹ پرائیس دیکھی جائے جو کہ دو سو اٹھائیس روپے ہے اور وہاں سے بونس کو ان کیش کرنا جو کہ ایک سو چھہتر روپے پہ اس کی کرنٹ پرائیس پہ اوپننگ دے گا اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے پندرہ سبتمبر دو ہزار اکیس کو سٹاک مارکٹ میں ایک نوٹس ایشو کیا جس کے اندر کمپنی نے یہ کہا کہ ہم سیریل پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ کو سٹاک مارکٹ میں ریجسٹر کروانے جائیں گے جو کہ دی سیریل کمپنی کی ایک سبسیڈری ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹاک مارکٹ میں یہ کمپنی اپنی ایک سبسیڈری کا آئی پی او کرنے جا رہی ہے جس سے ہمیں یہ کلیر کٹ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ کمپنی میں دو اہم فیوچر نیوز ہیں ایک تو او بی ایس پرائیویٹ لیمیٹڈ جو کہ انہوں نے ایکوزیشن کر کے اس سال ہنڈر پرسنٹ شیئر اس کے ایکوائر کر لی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کورٹر میں ہی اس کا ریزلٹ کمپنی کو بہتر ڈریکشن میں لے جانے کی طرف مدد دے گا اور وہ کمپنی کے ریزلٹ میں ایڈ آن کریں گے دوسری اہم نیوز جو ہے اس کے اندر اس کی سبسیڈری کا آئی پی او آنا جس کا مطلب ہے کہ کمپنی میں اس کمپنی میں ایک اچھا مومنٹم پرائیس وائز اس کی سبسیڈری کی ریجسٹر ہونے پہ آ سکتا ہے ریٹ وائز کرنٹ پرائیس دیکھی جائے تو دوہزار سترہ میں جب ای پی ایس تھا یارہ روپے ستائیس پیسے اور دوہزار اٹھارہ میں جب ای پی ایس تھا چودہ روپے پی انتیس پیسے تو دوہزار سترہ میں یہ کمپنی چھ سو پلس اور چار سو کی رینج میں ٹریڈ کرتی رہی دوہزار اٹھارہ میں یہ تین سو سے نیچے رہی لیکن دھائی سو سے پلس رہی دوہزار انیس بیس اور اکیس میں اس کمپنی کے شیئر پرائیس آلموسٹ ٹیبل رہا انلیس کے کوویڈ کے ٹائم میں یہ ایک سو ستائیس یا ایک سو پچیس لو کر کے واپس دوہزار سو سے پلس رہی اور آج کل کے دنوں میں اس نے ایک سو چھینوے کا جو لو کیا ہے وہی اس کا لو نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ایک سو چھہتر ہٹ کرے گی یا اس سے پہلے اگلے دو تین دنوں میں اس کو اگر مومنٹم آتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی اپنی پرائیس دوستوں سے پلس منٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جیسے ہی آئی پیو کی نیوز میٹریلائز ہو جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی پرائیس میں ایک اچھا مومنٹم آتے ہوئے اور آنے والا ٹائم بھی ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی پرائیس دھائی سو سے اوپر بڑی آسانی سے منٹین ہو جائے گی کیونکہ او بی ایس پرائیویٹ لیمیٹڈ کا جیسے ہی ایڈ آن ہوگا اس کے پروفٹ میں تو یہ ایک اچھا اڈیشن ہوگا کمپنی کی پروفٹیبلیٹی میں اس لیے ہم اس کی بائی ریکمینڈیشن دیتے ہیں بی فور ایکس بونس اور لیٹر آن بھی اس کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک اس کی سبسیڈری لسٹنگ میں نہیں آ جاتی اور جیسے ہی لسٹنگ میں آئے گی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ایونسیون کو ایک اچھا مومنٹم ملا نائنٹی روپیز سے وہ ایک سو چالیس کا ہائیس دیکھ کے آئی تو یہ بھی پروبیلی ایک اچھا مومنٹم لیتے ہوئے تقریباً بیس سے چالیس پرسنڈ کی گروت لازمی دکھائے گی اپنی اس پرائیس پہ جس ٹائم اس کی اناؤنسمنٹ میٹیریلائز ہونا شروع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کا ابھی بونس گیری فورڈ لے کے ہم ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں تیس پرسنڈ شیئر ہمارے آئیڈ ہو جائیں گے اور آلموسٹ جو پرائیس پہ ہم نے بائن کی ہوگی وہ پرائیس بھی ٹچ ہوگی اور اس سے اوپر بھی کچھ پروفٹ مل جائے گا ان شیئرز کے اوپر جس کا ٹارگٹ پرائیس ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ دھائی سو سے پلس ہے اور یہ بڑی آسانی سے کمپنی تین سو کو سرپاس کر سکتی ہے کہ جیسے ہی ون ائیر ہولڈنگ ہم اس کمپنی کے ساتھ رہیں شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ